محمد 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 م سواب کرنے کے لیے قائم کی ہے ان تک حدیعہ سواب کرنے کے لیے بلکہ تمام اہل ایمان تک حدیعہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ و تین مدفع سورہ توفیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نفعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنا عمد علیہم غیر الماغذوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کوفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کوفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کوفوان احد قضالک اللہ ربنا تلاوت سورہ فاتحہ اور تلاوت سورہ توحید کی عجر صحاب اور صحاب پیجنے کے لیے جن بزرگان تقا پیجنا چاہتے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہت بلند صلوات جتنے بھی ملائکہ آپ کے ساتھ اس محفر میں تشریف لائے ہیں ان سے مل کر بہت بلند صلوات بہت بلند صلوات چونکہ حدیث قصہ کا یہ بیان ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے آیت تطہیر کے نازل ہو جانے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس چادر کے نیچے موجود تھے جس میں پنچ تنپاک کا اجتماع ہوا تھا اسی محفر میں آیت تطہیر نازل ہو گئی تو حضرت امیر المومنین نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس ناہذا تاحتل کے سائے من الفضل انداللہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ہم پنچ تنپاک کا جو اجتماع اس مقام پر اس وقت ہوا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے اس سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہر صاحب ایمان صاحب فضل ہوتا ہے ایمان خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور جس کے سینے میں نور ایمان ہو وہ ایک بہت بڑی فضیلت کا مالک ہوتا ہے لیکن اگر وہ اکیلا ہو تو ابھی صاحب فضیلت ہوتا ہے لیکن اگر چند اہل ایمان ذکر پنچ تنپاک یا ذکر اہل بیت رسول کے لیے ایک مقام پر جمع ہو جائیں جس کو آپ آج کل کی استحلاح میں مجلس یا جلسے سے تعبیر کرتے ہیں تو امیر المومنین یہ سوال کرنے پہ آگئے ہیں کہ ہم فقط مومن تو نہیں بلکہ ہم مرکز ایمان ہیں پنچ تنپاک میں ہیں وہ تو ایمان کی بنیاد ہیں تو ہم جو پانچ ہستیاں اس چادر کے لیچے مل بیٹھی ہیں اجتماع ہوا ہے ہمارا جلوس ہوا ہے تو آپ فرمائیے یا رسول اللہ ہمارے اس اکٹھے بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے نزید کیا ہے واضح ہے کہ سب سے کائنات میں افضل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ سبز رات سے اپریل ہے کہ ایک سلوات پاک رسول کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے باہوالباد اترفات کرو اور پھر دوسری ہستی جو اس افضلیت میں رسول اکرم کے ساتھ صحیم اور شریک ہے اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا انا وعليم من نور واحد میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فضیلت رسالت مآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اس میں امیر المومنی علی ابن ابی طالب بھی ان کے ساتھ فضائل میں شریک ہے پھر اس کے بعد رسول اکرم آپ سب مانتے اور جانتے ہیں اور تازہ ایام فاطمیہ گزرے ہیں اس میں یہ بیان سب نے روایت کیا ہے اہل سنت نے بھی اہل شیعہ نے بھی کہ جب بی بی تاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ پاک رسول کے سامنے آتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے قدم آگے بڑھاتے تھے ماتے پہ بھی بوسا دیتے تھے ہاتھوں پہ بھی بوسا دیتے تھے اپنی مسنت پر بٹھاتے تھے اور پھر گفتگو ہوتی تھی تو چونکہ یہ منظر یعنی رسول اکرم کا بی بی تاہرہ کے احترام میں استقبال کرنا اور افنا ایک مرتبہ تو نہ تھا بلکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا کرتا تھا جب بھی بی بی تشریف لاتی تو رسول اکرم دو پا کھڑے ہو جاتے اور بی بی کا اس طریقے سے احترام اور استقبال کرتے اور ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بی بی تاہرہ کے گھر میں ہو بلکہ رسول اکرم جہاں کہیں ہوتے اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے بہت ساری شادیاں کی تھیں اور ہر شادی کے لیے ایک علیدہ حجرہ مسجد نبی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا اور ہر آئے ایک حجرے میں ان کی ایک زوجہ محترمہ قیام پذیر ہوتی تھی اور رسول اکرم اللہ کے دین کے فرمان کے بڑے پابند تھے کہ جتنی شادیاں اتنی راتیں اور ہر بی بی کی اپنی اتنی رات اس شب باشی پر رسول اکرم پوری ادالت کے ساتھ عمل کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کبھی اس زوجہ کے حجرے میں کبھی اس زوجہ کے حجرے میں کبھی اس زوجہ کے حجرے میں تو کئی ازواج تو ایسی تھی جو بی بی تاہرہ کا باقاعدہ احزاز و احترام کرتی تھی لیکن کئی دوسرے قسم کی ازواج بھی تھی جیسی بھی تھی رسول اکرم اپنی ادالت کے فریضے کو پوری طرح انجام دیتے تھے لہذا اگر وہ بی بی تاہرہ سے عقیدت رکھنے والی کوئی زوجہ ہوتی تھی رسول کی تو رسول اس کے حجرے میں بھی جاتے تھے اور اگر کوئی بی بی تاہرہ سے اس طرح کی عقیدت رکھنے والی نام بھی ہوتی تو ترکیا خیال ہے رسول اتھائی مہندیوسن یا نہیں جی مجھنا چاہیے آئی یا نہیں یا تا نکاح نہ باوے نہ یا تا شادی نہ کرے نہ نہیں تا اللہ دا حکم ہے شادی کرو تا ہر کہیں کون دا حق ادا کرو تو رسول اکرم اس حجرے میں بھی تشریف لے جاتے تھے جس میں کوئی ایسی زوجہ قیام پذیر ہوتی تھی جس کو بی بی تاہرہ سے اتنی عقیدت نہ تھی تاہم جب رسول اکرم اس حجرے میں ہوتے تو کیا خیال ہے بی بی تاہرہ بابا سے ملنے کے لیے اس حجرے میں بھی جائے یا نہ جائے سعادت بیٹھے ہو تو رسول اکرم سلاح پہ ہوتنا تھی کہ رسول اکرم اس حجرے میں بھی تشریف لے جائیں یا نہ لے جائیں تو جواب یہ ہے کہ ضرور لے جائیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی ازواج کے ذرمہن ادالت کرو اپنی ازواج کا جو حق ہے ان کو ادا کرو تو رسول اکرم تو اس ادالت میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے چنانچہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رسول اکرم اس حجرے میں ہوتے جو حجرہ اس قسم کی زوجہ کا ہوتا تھا اور وہاں بی بی اطاہرہ بابا سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتی اب مجھے ذرا تھوڑا سا آپ سوچ کر بتائیے جب اس حجرے میں رسول اکرم ہوتے اور بی بی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتی تو کیا رسول اکرم اپنی اس دختر رینے کے اختر کے احترام میں حسب معبول کھڑے ہوتے ہوں گے یا نہیں جی کھڑے ہوتے ہوں گے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس حجرے میں تو ضرور کھڑا ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ بات سراحتاً ہدایت کا باعث بن جائے کہ کوئی مانے یا نہ مانے رسول تو اپنی بیٹی کا احترام ہر حال میں کرتے تھے اس حجرے میں ہوتے تھے احترام کرتے تھے کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو ایک دن اس زوجہ محترمہ نے رسول اکرم سے یہ پوچھا ہے تو آپ کی بیٹی آپ اس قدر احترام کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اسلامی آداب میں کیا ہے باپ آئے تو بیٹی کھڑی ہو جائے یا بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے باپ آئے تو بیٹی کھڑی ہو جائے لیکن اگر بیٹی آئے تو باپ ہمارے ہاں کوئی اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں ہے کہ یہ رواج قائم ہو کہ باپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے قیام کرے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیر اختر شاہ صاحب اللہ کیتا ہے تو ساں آگئے ہو مجلس سے تو ساں قائم کیتی ہے لیکن آندھے ہون پہ آج تاریخ ہے راضی لگ سی باوازِ بلند صلوات جرمانہ ہی لے سم انشاءاللہ ڈیسو چلو ٹھیک خیر تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا جو ذہن ہے اور سوچ ہے یا فکر ہے وہ کیا کہتی ہے رسول اکرم کے زمانے میں کہ مدینہ منورہ میں یہ رواج قائم ہو گیا تھا کہ اگر بیٹیاں اپنے بابا سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو بابا ان کے احترام میں ہر بیٹی کا بابا احترام میں کھڑا ہوتا ہو جی آخر اور کچھ نہ سہی تو رسول اکرم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دس سال تو قیام پذیر رہے اور دس سال کی زندگی حضرتِ حسالت مہاب کی آخری زندگی کا جو حصہ ہے دس سال وہ حضرتِ مدینہ منورہ میں گزارے تو اب وہ بیٹی کے احترام میں رسول اکرم کا کھڑا ہونا ان دس سال میں ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جب ہوگا تو مدینہ والے اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑا ہونا سنتِ رسول سمجھتے تھے یا نہیں میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہوں رسول اکرم کی سنت کس کام کو کہتے ہیں جو کام بھی رسول اکرم نے زندگی میں کبھی بھی ولو ایک مرتبہ بکیا ہو اس کو ہم دینی حوالے سے سنتِ رسول سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی مرتبہ رسول کرتے ہوں تو بھی اس انتِ رسول ہے اب یہ بات تو اپنے مقام پر تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بیوی تاہرہ جو بیٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اپنی اس ڈختر نیک اختر کے احترام میں جب بھی آتی تھی کھڑا ہوا کرتے تھے اور قیام سے استقبال کیا کرتے تھے جب رسول اکرم اس بات پر عمل کرتے تھے تو کیا یہ چیز سنت بن جانا چاہیے تھی یہ نہیں اس لیے کہ آپ تھوڑا سے اس پہلو پہ غور کریں ہمارے یہاں ملتان میں شیرشاہ کے ساتھ ایک سہرہ مدینہ بنایا گیا تھا جس میں کئی سال تک ایک سنت بھرا اجتماع لاکھوں مسلمانوں کی تعداد میں ہوا کرتا تھا مجھے بتا نہیں آپ کیوں بند ہو گیا لیکن ہوا کرتا تھا اور اس کا نام کیا ہوتا تھا سنت بھرا اجتماع یعنی کیا مطلب یعنی جو سنتیں رسول اکرم کی ہم چاہتے ہیں کہ ہر سنت رسول کی زندہ کی جائے چنانچہ وہ اجتماع ہوتا ہی اس لیے تھا کہ جو سنتیں رسول کی مسلمانوں نے چھوڑ دی ہوئی ہیں ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور عوام مسلمین چھوڑی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے طور پر محنت کی اور بہت ساری سنتیں انہوں نے دوبارہ بحال کی مثلا پگڑی پہلے لوگوں کے پاس اتنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ کر دیا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنے طور پر جیس چیز کو سنت رسول دیکھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی سرمہ ڈالنا یہ بھی انہوں نے دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا غرض ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں سنت جو جو بھی رسول اکرم نے کام کیا امت نے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام رسول نے کیا ہو وہ امت کے لئے کیا بن جاتا ہے سنت اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کیا رسول اکرم بی بی طائرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں ہمیشہ کھڑا ہوتے تھے یا نہیں اور کیا رسول اکرم کا کھڑا ہونا شک ہے یا پک ہے یقین ہے حتما کھڑا ہوتے تھے یہ بات چاہیے تھی نا کہ سلام کرنا سلام کا جواب دینا ٹھیک ہے کھڑے ہو کے نہ کھانا بیٹھ کر کھانا یہ جو آداب ہیں خواب آداب توام خواب آداب ملاقات ہیں خواب آداب رفت آمد ہیں جو رسول اکرم نے اپنی اپنی عمل میں شامل کیے امت نے اس پہ عمل کیا اور مسلمان اس پر آج تک عمل کر رہے ہیں بیٹی کے احترام کے لئے کھڑا ہونا کیا مدینہ کے مسلمانوں نے اس کو شروع کر دیا یا نہیں یعنی بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے کبار بڑے بڑے صلحہ بڑے بڑے بن گیا وہ اس کے سربراہ بن گئے اور ایک اچھا خاصہ سلسلہ چلا تو یہ لوگ رسول کے صحابہ کرام تھے انہوں نے رسول اکرم کی اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا یعنی یہ کہ باپ اپنی اپنی بیٹی کے احترام کے لئے کھڑا ہو پیر اختر زیادہ آخر آپ نے بھی تو رسول اکرم کی تاریخ کو پڑا ہوا ہے خواہ آپ نے اپنی سرکاری تعلیم میں پڑھ پیر صحیح بیٹھ تعلیم بڑا صرف عوضہ نبھائے نے کسی کتابیں پڑھیں کیا کچھ معلومات رسول اکرم کی صیرت تیبہ کے اس عمر میں انہوں نے حاصل کی تو کیا رسول اکرم کی اس سنت پر رسول ہی کی اپنی زندگی میں صحابہ رسول عمل کرتے تھے یا نہیں چونسی سنت باپ کا بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو نہ یا تو کہو رسول اکرم کھڑا نہیں ہوتے تھے اور کھڑا ہوتے تھے تو امت نے اس پر عمل کی نہیں کیا سوال کی جگہ ہے اب اس کا جواب کیا ہو یعنی کسی تاریخ میں اور کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ رسول کھڑے ہوتے تھے کہ رسول کھڑے ہوتے تیس میں شک نہیں رسول کے کھڑے ہونے میں شک نہیں امت مانتی ہے جو کام رسول کرے وہ کیا ہوتا ہے سنت لیکن امت نے اس پر عمل نہیں کیا اور آپ کا کوئی احتراز بھی نہیں ہے کھمز گم احتراز ہونا چاہیئے تھا یہ کام رسول در کیوں چھوڑے تھے رسول اپنی بیٹی کے احترام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تم رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام کے لئے کیوں کھڑے نہیں ہوتے اور یہ سنت رسول والی نہ پہلی صدی میں نہ دوسری میں تا چودویں و پندویں صدی رائج نہیں ہوئی چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر لوگوں نے جھگیاں ڈالی بڑے بڑے جلدوں پر مشتبل کتابیں حدیثوں کے اوپر علماء فقہا نے لکھی اور ایک نہیں سیکنوں اونٹ لد سکتے ہیں ان کتابوں سے جو احادیث رسول کی تشریحات میں علماء نے لکھی چودہ صدیوں میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں علماء نے یہ کام کیا رسول کی حدیثوں کو پڑھا اور ان کی تشریحات کی اس سے مسائل نکالے اس سے جزیات نکالی اس سے کیا ہوا میں اس خاتے میں نہیں جا سکتا لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ محنت تو مسلمان علماء نے بہت کی اس میں کیا یہ حدیث ان کے سامنے نہیں آئی کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے آئی اور یہ بھی آیا کہ رسول کے زمانے میں بھی امت کے لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں رسول کھڑا ہو اپنی بیٹی کے لئے امت والے کھڑے رہوں مثلا آپ بیٹھیں کیا آپ اپنے لئے یہ اسلامی آداب کا حصہ سمجھتے کہ جب بھی بیٹی ہمارے گھر میں ملنے کے لئے آئے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں آپ کے اپنے گھروں میں یہ رواج ہے نہیں ہے کیا رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے رسول کھڑے ہوتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ پہلی صدی والے کھڑے ہوئے نہ دوسری والے نہ تیسری والے عربوں مسلمان علماء محدثین مفسرین شارہین گزر گئے لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں یعنی رسول اکرم کا یہ عمل امت کے دیکھіть Ŋ آنکھوں میں شرمن ڈالنا سنت رسول اے نی مسواک کرنا سنت رسول اے نی سلام کرنا سنت رسول اے نی سلام کا جواب دینا سنت رسول اے نی بیٹھ کر کھانا سنت رسول یا کھڑے ہو کر کھانا سنت رسول ہے بیٹھ کر کھانا دائیں آت سے کھانا سنت رسول ہے یا بائیں آت سے کھانا سنت رسول لکمیں چھوٹے چھوٹے کر کے کھانا سنت رسول ہے یا موٹے موٹے لکمیں کر کے کھانا سنت رسول ہے اچھی طرح چبانا سنت رسول ہے یا بغیر چبائے نگل جانا یہ سنت رسول ہے میں مثالیں دے رہا ہوں تفصیل میں جاؤں تو لمبی کہانی بنتی ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں بلکہ کثیر باتیں ہیں جو رسول اکرم نے اپنی امت کو تعلیم دی اور امت نے انہیں سنن رسول کے طور پر عملی جامع پہنایا اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اپنی بیٹی کے اعترام میں کھڑے ہوتے تھے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعترام میں کھڑے ہوتے تھے جب رسول نے یہ کام کیا تو اے امت تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو علماء ہو یا فوقہا ہو راویان ہو یا محدثین ہو صلحہ ہو یا کوئی ہو تم نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا اور آج بھی کچھ تمہیں کہے تو تم عمل نہیں کرو گے تم یہ نہیں مانو گے کہ ہر باپ کے لئے سنت رسول ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے اعترام میں کھڑا ہو جائے آخر یہاں گنکتہ تو ہے نا بات تو سمجھنے کی ہے جب سمجھنے میں اوے سلوات سے پڑھے اے پیر بیٹے ہوئے میں آکر بیٹھا ہوں اگر کسی پونے نہ ہوں اجھے شاورا آمنے تو ساؤ توڑی پڑھنا ہے میں تو پونے نہ ہوں میں پڑھڈا ہو جا رہا ہوں لیکن پرسائی میں یہ پڑھتا بیٹھا اچھا تو میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے ذہن میں اس سوال کا جواب کیا ہے سوال جنون ہے یا نہیں محقول ہے یا نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان غیر محقول سنت کا معنی یہ ہے کہ جس کام کو رسول اکرم نے کیا وہ امت کے لئے کیا بن گیا سنت ہو گیا رسول اکرم نے کہا اپنی بیٹی کے لئے اس سے اقبال میں قیام نہیں کیا کیا تو یہ کام امت کے لئے سنت بنا نہیں بنا کیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا ذہن کام کر رہا ہے وہی سلوات پڑھے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ سنت بننے کے لئے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ رسول نے وہ کام کس کے لئے کیا تو جو ہے رسول نے وہ کام کس کے لئے کیا ایک ہے رسول کا کام عام مسلمانوں کے لئے کیا گیا ہو ایک ہے رسول نے وہ کام اپنی اہل البیت کے لئے کیا جو کام رسول فقط اپنی اہل البیت کے لئے کرتے رہے تو چونکہ وہ اہل البیت سے مختص تھا اور رسول اپنی اہل البیت کے لئے ہی وہ کام اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے کوئی اور اہل بیت رسول میں سے ہے نہیں کہ جس کے لئے یہ کام کرنا سنت رسول قرار پائے جو فرما رہے ہیں اہل بیت کتنے ہیں رسول اکرم کے زمانے میں تو اور رسول اکرم کے زمانے کے بعد بھی اہل البیت نے چودہ معصومین کا تعریف کروایا اور کہا کہ ہم چودہ معصوم ہیں اور چودہ کی شان سب کی برابر ہے پانچ ہوں بارہ ہوں چودہ ہوں عصمت میں ساری ہستیاں ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے تو رسول اکرم نے جن ہستیاں کو اپنی اہل البیت کے طور پر متعارف کر آیا ان میں سے کسی کے ساتھ رسول نے اگر کوئی خصوصی سلوک کیا ہے تو وہ ان تک محدود ہے کسی اور کے لئے وہ سنت نہیں ہے مثلا فرمائیے کہ رسول اکرم نے حسنین شریفین کو اپنے کندوں پہ سوار کر کے بہدار میں یا گلی میں یا عید کے دن سوار کر کے پھر آیا یا نہیں پھر آیا بعض روایت کے مطابق کہ حضرت امام حسین رسول اکرم کے پشت پر حالت سجدہ میں سوار ہوئے یا نہ ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آئے میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں نانا ہو سجدے میں جی میں ہم پیس ہے نانا ہے شاوری نانا ہے ٹھیک ہے نا مسئلہ نانا گیا ہو سجدے میں یہ جیڑا نواسہ ہے دوترا کھردے 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 چڑھو یہ تھی سکتے یا نہیں تھی سکتے یہ کام کوئی بال جو تھے تو چڑھ جاتا ہے اب آپ بتائیں کیا آپ کے لئے سنت رسول ہے کہ نواسے کے لئے آپ اپنے سجدے کو لمبا کریں حتیٰ کہ آپ ستر مرتبہ سبحانہ ربی الاعلا پڑھتے چلے جائیں حیثو نت کیا کرے سو حادثیت کر کہ نہ حیثو اے تمہیں کون تنگ کرنا خودتے میں نماز پڑھنے تو ہماری عادت تو یہی ہے اور ہمارا حکم شریعت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے سے جان چڑھائیں اور اپنی نماز کو خراب ہونے سے بچائیں لیکن رسول اکرم نے کیا کیا سجدہ لمبا کر دیا اور اس وقت تک سجدہ لمبا تصویر کے ساتھ کرتے رہے جب تک امام حسین اپنی مرضی سے رسول کی پشت سے نہیں اترے کیوں نہیں بنا ہر نانے کے لیے نوازے کو پشت پر سوار ہونے کی صورت میں سجدے کو لمبا کرنا سنت رسول کیوں نہیں بنا میں ایک اصول ایک ذابطہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھائیے اور پھر اس سے آپ کو بہت ساری مثالیں خود بخود دھال ہوتی چلی جائیں ٹھیک اسی طرح اور بھی بہت سار مثالیں جو کام رسول اکرم نے اپنی اہل البیت میں سے کسی بھی معصوم حسنی کے لیے کیا ہے وہ سنت رسول امت کے لیے نہیں بنتا مگر تب بنتا ہے جب اگلا بھی معصوم ہو اور مسلحت الہی اس میں ہو کہ معصوم نے جو کام کیا ہے رسول اکرم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو منشہ الہی کے مطابق ہوگا جو رضا خدا وندی کی طرح اور وہ رسول جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے ہم تو آپ کچھ نہیں جانتے ہم دیکھ رہے ہیں جو رسول نے کیا ہم نے کیا لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رسول نے اپنی احل البیت کے لئے کی اور امت نے اپنے اندر ان چیزوں کو رائج نہیں کیا اور گویا اسے اپنے لئے سنت رسول نہیں مانا اپنے لئے سنت رسول نہیں مانا اگر ہم اپنے لئے سنت رسول مانے اور عمل نہ کریں تو جرم کس کا ہے پھر ہمارا جرم مور جائے گا کہ سنت رسول ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے تو ہم مجرم بنے گئے یا نہیں ٹھیک ہے نا مثلا داری رکھنا سنت رسول ہے جو نہیں رکھتا کہتے ہیں تو سنت رسول کی مخالفت کر رہا تو مجرم ہے تو یہ توبہ کرنی چاہیے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے یہ ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو اور اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ سنت رسول امت کے لئے وہ کام ہے جو امتی کے لئے کیا گیا ہو نہیں ہے کہ وہ احل البیت کیلئے کیا گیا ہو سمجھا بہت اور اگر وہ احل البیت کے لئے خاص طور پر کیا گیا ہے احل البیت کی فضیلت عظمت اور شان کو روشن کرنے کے لئے تو لوگوں کے لئے وہ سنت نہیں ہے لوگوں کے لئے سنت یہ ہے کہ تم احل البیت کے لئے اس شان کے قائل ہو جاؤ جو رسول اکرم نے تمہ روشن کرنے کے لئے بتائی ہے لیکن یہ ایک باب اپنے مقام پر الہدہ ہے کہ رسول اپنی احل البیت کی عظمت روشن کرنے کے لئے کیا کیا کرتے رہے اور امت نے اس کی پروہ نہیں کی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اسے عام طور پر تشیع کہ اپنے مذاق بنا لائے جاتا ہے میں پوچھتا ہوں رسول اکرم اپنی احل البیت کے لئے کیا چاہتے تھے کیا یہ چاہتے تھے یا نہیں کہ ہدایت کے لئے اور گمرائی سے بچنے کے لئے تم قرآن کے ساتھ میری احل البیت کو بھی ماننا اور اس وقت تک تم گمرائی سے نہیں بچ سکوگے جب تک تم ان دونوں سے تم اس سکنہ رکھو رسول اکرم کا اعلان ہے یا نہیں کیا ایسا ہوا بعد از رسول تو بجائے خود اگر سچی بات پوچھو رسول کے سامنے کیا ہوا ابھی رسول زندہ تھے ففات آپ نے ابھی نہیں پائی تھی اور آپ فرما رہے تھے ای تونی بے کتاب و بے قلم و دوات اکتم لکم کتابا لن تذلو بعدی ابدا میرے لیے لیاو اس کو حدیث کتاب بھی کہتے ہیں اور حدیث کتاب و دوات بھی کہتے ہیں لیاو تاکہ میں تمہیں ایسی دستاویز لکھ دوں تاکہ تم اس پہ عمل کرو تو گمراہی تمہارے قریب کبھی نہ آئے ٹھیک ہے حسول نے مانگی کلم دوات کیا ہوا ایک شخص بولا ایک شخص بولا اور اس نے کہا اسمنا کتاب اللہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے یعنی جو دوسری چیز آپ کہا کرتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں یعنی ہمارے اہل البیت کی تابداری کی ضرورت نہیں ہے ہم تو گمرائی سے بچنے کے لیے فقط قرآن کو کافی سمجھتے یہ اس نے اعلان کیا کیا رسول اکرم کی دل کی بات کو مانا یا دل کی بات کو ہٹا دیا اور پھر اس کے بعد آج تک امت مسلمہ نے کیا اہل البیت کو وہ مقام دیا جو رسول اکرم اہل البیت کو دے گئے تھے آج تو چودہ سدھی ہیں گذر گئیں جو دیتا ہے وہ تو مسلمان نہیں تو یہ علمیاں ہیں یہ معمولی مسئبت نہیں ہے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اسی روایت پہ اگر غور کرو کہ رسول اکرم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے ملک روایت کے متعلق کام الیہا کھڑے ہو کر بی بی کی طرف جاتے تھے کھڑے ہونا تو اپنے بستر پر تھا مثلا رسول اکم بستر پر بیٹھے ہیں بی بی دروازے سے اندر آ رہی ہے جوں ہی بی بی کا سرابہ دروازے سے نمودار ہوتا تھا آنا چاہ رہی ہے تو رسول ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بیچین ہو جایا کرتے تھے بیٹھے نہیں رہتے تھے سوئے نہیں رہتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے فورا اپنے بستر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر چند قدم یا ایک قدم آگے بڑھا کر بی بی تاہرہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے ماتھ کو بھی بوسہ دیتے اور بوسہ دینے کے بعد اپنی مسئلت پر آگر بٹھاتے اور یہ احترام کا انداز تھا جو بی بی تاہرہ کا حضرت حضرت ماب کی عادت تھی ٹھیک ہے لیکن امت کے لیے اس کی کیا حالت ہوئی اگر اپنے لیے لو تو کسی باپ نے اپنے لیے سنت نہیں سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کے احترام میں وہ کام کروں جو رسول اپنی بیٹی کے لیے کرتے تھے اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ یہ باپ کے لیے بیٹی کا احترام یہ سنت نہیں رسول ہے اور نہ کوئی رسول ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک زوجہ محترم نے رسول اکرم پر سوال کیا ہے تو آپ کی بیٹی ہے تو آپ کی بیٹی آپ یہ کیا کرتے ہیں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سوال کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم کے جواب کیا ہے اور اس جواب میں بہت کچھ ہمارے سامنے روشن ہو گیا تھے رسول اکرم جواب میں کہتے ہیں میں خود سے نہیں اٹھتا اس اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اٹھتا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط زہرہ کا مقام ہے یہ میری اس بیٹی زہرہ کا مرتبہ ہے کہ مجھے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے احترام کے لئے کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اب کس نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا اللہ کو لگو بچھوں اللہ سیان تو کیوں حکم دیتا ہے اس باپ کو اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہونے کا ہر باپ کو کیا حکم دیتا ہے کہ زہرہ جیسی بیٹی کے لئے کھڑا ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رسول سے یہ چاہتا ہے کہ میں نے فقط اسے تیری بیٹی نہیں بنایا بلکہ میں نے اسے اتنا بلندرین رتبہ عطا فرمایا ہے وہ میری بارگاہ میں زہرہ کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ آپ کھڑے ہو کر امت کو بتائیں کہ زہرہ کا مرتبہ کیا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات نسوانی میں زہرہ کی مثال نہ تھی نہ نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے آج دنیا میں بھی نہیں تو آخرت میں کیا ہوگا رسول بی بی تاہرہ کے ساتھ جو اللہ آخرت میں سلوک کرے گا وہ منفرد اور ممتاز ہوگا یا نہیں ایک عام عورت جیسا سلوک ہوگا یا سیدت و نسائل عالمین جیسا سلوک ہوگا وہ فضائل اور مناقب جو بی بی تاہرہ کے بیان کیے گئے ہیں اپنی حدیث میں آیات میں قرآن میں دیگر مقامات میں وہ اپنی عملی شکل میں بروض محشر سامنے آئیں گے ایک چیز ہے جس کو ہم سنتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں لیکن وہ جو ہمارے ذہن میں مرتبہ بنتا ہے وہ ہمارے ظاہر میں نہیں ہوتا باہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی مثلا بی بی اطاہرہ معصوم آئے بی بی اطاہرہ صاحب اسمت ہے اسمت ذہن میں تو کچھ حد تک اس کا مفہوم بنتا ہے لیکن اسمت کا ظاہرا کوئی شکل کوئی وجود ظاہری تو نہیں بنتا نا ظاہری وجود میں تو بی بی اطاہرہ ظاہرہ ہے کوئی الہیدہ تو نہیں تصویر بنتی ہے اسمت کی اب میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ روز محشر ایسا نہیں ہوگا جیسا یہاں ہے روز محشر میں جو مرتبے اور فضائل ہوں گے وہ اپنے خاص وجود کے ساتھ سامنے آئیں گے وہ اپنے خاص وجود کے ساتھ سامنے آئیں گے اس دنیا میں تم جن چیزوں کو اپنے ذہن سے سوچتے ہو اور وجود ذہنی بناتے ہو محشر کے دن وہ وجود ذہنی وجود خارجی کی شکر اپنائے گا کچھ ہو رہی ہے میری بات آپ کو سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے جو گشت آپ کے ذہن میں ہے اس دنیا میں تو ذہن میں رہتا ہے ہم اپنے الفاظ سے جس حد تک اس کو تعبیر کر سکتے ہیں اور دوسرے کے ذہن میں چیز ڈالنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی شہر ہی ہوتی جس کو دیکھا جا سکے جس کا خاص وجود ظاہری اور خارجی نہیں ہے لیکن قیامت اور معاشر کا دن جو ہے اس کو اس دنیا پہ خیاس نہیں کرنا چاہیے مثلا آپ ایک بندہ نمازی ہے نماز سے اسے جو عظمت ملتی ہے وہ عظمت دکھائی تو نہیں دیتی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اگر اگر مرشی ایک جا زندگی گزاری اور پھر قبر میں بھی ساتھ لے گئے تو یہ چیز دکھائی دینے والے تو نہیں ہے نا ظاہر میں تو ایک جانماز ہے ایک دری ہے ایک کپڑا ہے جس پر انہیں نماز پڑی بس لیکن قیامت کے دن جس شکل میں اللہ اس مرتبے کو روشن کرے گا اور اس عظمت کو روشن کرے گا وہ فقط سوچنے والی نہیں ہوگی بلکہ دیکھنے والی ہوگی وہ نظر آئے کیا خیال ہے آپ کا خالق مالک اس بات پر قادر ہے یا نہیں آپ روزانہ آگر آیتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کرنے کا اس انداز سے کوئی ٹھنڈے دل سے موقع ملے فقط اس لئے نہ سنیں کہ ہم نے نعرے لگانے اور بس فرانے کی تقریر کام بیاب کرنا یہ مقصود نہیں ہوتا بات کو سمجھنا سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو آپ اگر اندازہ لگائیں کہ کس طرح مرات بے الہی اور درجات خداوندی محشر کے دن ایک نیا وجود پائیں گے اور جن کو لیے وہ وجود ہوگا پہچانا جائے گا کہ یہ اب اس وجود کو مالک ہے اور سمجھا جائے گا ہر شہس کو کہ اس کی فضیلت کس باب میں کیسی ہے اب آپ خود اندازہ کرائیں سب سے زیادہ بڑی فضیلت والے کون ہوگی پنج تن پاک ہوگئے پنج تن پاک کے مصابی تو کوئی نہیں ہوگا اب پنج تن پاک کی جو شان محشر میں ہوگی اور پورا عالم محشر اس کو دیکھ رہا ہوگا جیسے مثلا آج آپ سورج کو دیکھتے ہیں اور اس کے نور کو دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں روز محشر نور رسول فقط اس سمکنے والی لائٹ کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی عظمت والی وجود ہوگا کہ جس کی مثال وہ خود ہے اور کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی ہے اور جب معاشر میں آپ تشریف لے جائیں گے تو کیا آپ کو اپنی ولایت علی بھی کسی خاص وجود کی شکل میں ملے گی یا نہیں ملے گی آج تو ولایت علی یا الفاظ ہیں یا دل کے اندر ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے ہم تو الفاظ کے ساتھ حدیث کے ساتھ آیات کے ساتھ یا الفاظ کے ساتھ اس کی نور ہوگا جس یا معاشر میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی نورانیت کی مثل کسی چیز کا نور نہیں کوئی نور اتنا بڑا نور نہیں ہے جتنی بڑا نور نور ولایت ہے آل محمد علیہ صلی اللہ سلام تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے محمد اٹھ کھڑاؤ رسول اکرم یہی فرما رہا ہے میں خود سے تو نہیں اٹھتا میں کیوں اٹھتا ہوں کہ اللہ کا مجھے حکم ہوتا ہے اب سوچتے ہیں ہم اللہ بی بی کے لئے اٹھنے کا حکم کیوں دیتا ہے اور وہ بھی رسول اعظم کو وہ بھی پاک پیغمبر کو تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کے قیام کے ذریعہ قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد مرد و زن کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ میری درگاہ میں زہرہ کا مرتبہ کیا ہے زہرہ کا مقام کتنا بلند ہے اور پھر فقط زہرہ کا نہیں ان کے بیٹوں اور ان کی اولاد کے تمام معصومین کا درجہ کے اتنا بلند ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنے دکھ معصومین نے اٹھائے اتنا ان کا رتبہ بلند سے بلند در ہوا جتنے مسئیبتیں دشمنوں کی طرف سے ان پہ آئیں اتنا رتبے میں اضافے کا باعث بنی کیا خیال ہے امام حسین نے جتنے مسائب برداشت کیے اس سے امام حسین کے درجے میں بلندی ہوئی یا نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی تمام معصومین نے جتنے بھی اپنے دشمنوں سے دکھ اٹھائے اس دکھ پر سبر کرنے کی وجہ سے اور ان کے دراجات میں جو بلندی ہے اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا میں کہتا ہوں عرش اتنا بلند نہیں ہے جتنا آل محمد کا درجہ بلند تو یہ وہ عظمت ہے جس کو بیان کرنے کے لئے بھی آج ماحول چاہیے آج تو بیان کرنے کے لئے مسئبت پڑ جاتی ہے اور ہمارے پر پابندی لگ جاتی ہے اور سننے والے ماشاءاللہ خود ہمارے لئے پابندی لگاتے ہے کیسے کہ غور سے سننے اور سمجھنے کا معاول نہیں بنتا بلکہ نعرے لگانے اور شور بچانے کا معاول بنتا ہے بابا نعرہ عبادت ہے پر حق ہے لیکن ایسا نہ لگا ہو کہ مفہوم گم ہو جائے جس میں مطلب ہی گم ہو جائے اور بندی کو کوئی سمجھ بھی نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ نعرہ لگے اور عظمت میں بلندی نظر آئے پھر تو بڑی اچھی بات ہے لیکن بیسے ہی شور مزای چلا جاؤ ایک دوسرے کا مقابلہ لگا ہوا ہے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے نعرہ لگانے کا کوئی مقام نہیں ہے عظمت آل محمد کو روشن کرنے کے لیے نعرہ لگانے کا مقام تو اللہ نے پوری اہل البیت کو ایک خاص عظمت عطا کی ہے آج روز تھا بلادت حضرت امام سجاد علیہ صلی اللہ سلام کا اور یہ جو جشن ہے آپ کا قائم تو اشیلی ہوا تھا لیکن واضح ہے کہ مشہور آدمی تو آیا نہیں تو اس لئے بندے بھی وہی کوش آنے چاہیئے جو گھردہ پیر تے چل بھٹا اور ایسا تے بھٹے ہمیشہ رہے ہیں تے راسم باواز پرند سال ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہلو پر غور کیجئے کہ امام زین العبدین علیہ السلام کا جو زندگی کا دورانیہ ہے اس میں آپ کو کتنے دکھ دیئے گئے اور ان دکھوں نے امام سجاد کی عظمت اور مرتبے میں اضافہ کیا یا نہیں کیا مثلا ایک پہلو دیکھئے امام زین العبدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کن ایام میں ہوئی ان ایام میں ہوئی جب ظاہری حکومت حضرت امیر المومنین کے پاس تھی تو جو ہے حکومت ہم تو مانتے ہیں نا کہ ولایت کا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے ولی ہے وہی لوگوں پر حکومت کا حقدار ہے اور لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ کے ولی کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اس کی حکومت کو تسلیم کریں ظاہراً بھی اس کی حکومت ہونی چاہئیے اور باطلاً بھی اس کی حکومت ہونی چاہئیے لیکن یہ کس کس کے ساتھ امت نے کیا کیا سلوک کیا یہ آپ خود جانتے ہیں رسول اکرم کو چلو رسالت و ولایت حاصل ہوئی تو سات مدینہ منور میں جب تشریف لائے تو آپ کو ظاہری حکومت بھی مالی گئی اور لوگوں نے آپ کی حکمرانی کو تسلیم کیا جتنے مسلمان تھے انہوں نے رسول اکرم کی حکمرانی کو تسلیم کیا جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے رسول کی حکمرانی کو بھی نہیں مانتے تھے اور جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلمان ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے مسلمان مگر یہ کہ وہ رسول اکرم کو اپنا حکمران وقت مانتے تھے اور ان کے حکم کی تابداری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور کرتے تھے تابداری کرتے تھے لیکن رسول اکرم کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوا رسول اکرم کے بعد ہمارے ایمان کے مطابق حق حکومت کی حاصل تھا مولا علی علی کو ٹھیک ہے لیکن کیا امت کی اکثریت نے مولا علی کو اپنا حکمران ظاہری مانا اور ان کے فرامین کی تابداری کی جیسے وہ کہیں ویسے وہ کرتے رہیں اور جس روکیں وہ روک جائیں یہ بی بی یہ طاہرہ کا بڑی گواہی ہے اس عمر کی کہ امت نے امیر المومنین کے حکومت ظاہری کے حق کے سامنے سر نہیں جھکایا فقط شیعہ یہ مانتے ہیں یہ جو اس وقت خالصیہ تھے وہ حضرت امیر المومنین کی تابداری کرتے تھے لیکن اکثریت اس بات سے ہٹ گئی یہ سلسلہ چلا کتنے سلسلہ ایسا ہی سلسلہ حق کس کا ہے اور حکومت کس کی ہے محب کے سامنے رسول اکرم کے بعد پچیس سال مسلسل ایسا ہوا حکمرانی کا حق کسی اور کو دے دیا گیا اللہ نے کسی اور کو دیا تھا اللہ نے مول علی کو دیا تھا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی کو اپنا حاکم تسلیم کیے رکھا چلتا رہا سلسلہ اب پچیس سال جمع گیارہ سال کھل ہو گئے چھتیس سال رسول اکرم کی وفات کے بعد اور رسول اکرم کی زندگی ویا رسول کے بعد جب پچیس سال یہ سلسلہ چلا تو سن پیتیس چھتیس آگیا ٹھیک ہے گیارہ ہجری میں رسول کی وفات ہوئی پچیس سال مزید جمع کی چھتیس ہجری میں امیر المومنین کی ظاہری حکومت کو بھی تسلیم کیا گیا جیسے کیا گیا سو کیا گیا وہ باسہ لہتا ہے ہو گئی آپ کو ظاہری حکومت حاصر ہو گئی کتنے سال رہی اور حکومت کا حق امام حسن کی طرف منتقل ہوا امامت بھی بالاخر حضرت سلو پہ آگئے اور نتیجتا جو ظاہری حکومت کا سلسلہ تھا وہ مقمل طور پر امام حسن اس سے محروم ہو گئے اب فقط امامت تو ان کے پاس اللہ والی رہی لیکن ظاہری حکومت آپ کی نہ رہی جو امید المومنین کا اپنا زمانہ حکومت ہے اس میں اللہ نے امام حسین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام امام حسین نے کیا تجویز کیا علی کیا تجویز کیا علی پھر دوسرا بیٹا دیا تو علی پھر تیسرا بیٹا دیا تو علی یعنی گویا امام حسین نے یہ احد کر لیا تھا کہ جتنے بیٹے ہوں گے میں ان کا نام کیا رکھوں گا علی کہیں اس میں یہ نقطہ تو نہیں سامنے آتا کہ امام حسین جانتے تھے اس علی کے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے امت نے لفظ علی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے میری بات شاید آپ تک پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ امام حسین جانتے تھے کہ علی نام کے ساتھ امت نے کیا کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے جب سلوک کی تھی اپنے مخالف کے ساتھ تو ان میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میرے بابا کو گالی نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب شدم شروع ہو چکا تھا گالی دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو ہی امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بلکہ اگر میں کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور شام میں یہ خبر پہنچی اور سوال ہوا کہ کیسے ان کو مارا گیا کس حال میں یہ واقعہ پیش آیا اور جب بتایا گیا کہ علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور ان پہ ظالم نے تلوار چلائی تو یہ جملہ اب تک پہنچا ہوا ہے کہ شام میں بیٹھے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا اس سے آپ کیا سمجھے کہ شام والے لوگوں میں علی کا تعارف برعکس کرائے گیا علی کا تعارف الٹ کرائے گیا ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ علی ایک نمازی ہستی ہے یہ علی ایک مقدس اور متحر اور معصوم ہستی ہے پاکیز آئے ان تمام امائب اور نقاط سے وہ تو ایک خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ برا شخص سمجھتے تھے علی کو ہم وضائی جب ذہن ہی یہ ہو جائے علی کے بارے میں علی مولا کی اپنی زندگی میں ٹھیک تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ تھی ہے جب علی شہید ہو گئے تو محملہ پھر آگے چل گیا اور آہستہ آہستہ علی مولا کی توہین علی مولا کے خلاف زبان درازی علی مولا کے خلاف سب و شتم کا سلسلہ حکومت وقت کی طرف سے شروع ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ان آئندہ حالات کی طرف امام حسین کی تھے کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر میرے بابا علی کے بارے میں لوگوں کی سوچ کیا بن جائے گی اور وہ علی کو کس طرح یاد کیا کریں گے اچھے انفاظ سے یاد نہیں کریں گے بلکہ گالیوں سے یاد کریں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گالیاں ممبر پہ پہنچ گئیں نماز جمعہ کے خطبے کا حصہ بن گئیں اور دنیا جو جمعہ پڑتی تھی جن پیش نمازوں کے پیچھے ان پیش نمازوں کے خطبے میں گالی نکالی آتی تھی امیر المومنین کو پیش نماز بھی گالی نکالتا ہے سننے والے بھی گالیاں سنتے ہیں اور گالی دیتے ہیں پتہ معاشرے میں علی کی حیثیت کیا ہو گئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا یعنی دشمن علی کی توہین پہ جڑا ہوا تھا تو اہل بیت نے علی کی عظمت کو اور بچانے کی کوشش پہلا بیٹا بھی علی دوسرا بیٹا بھی علی اور تیسرا بیٹا بھی علی پہلے بیٹے کو علی زین العبدین کے نام سے یاد کیا گیا دوسرے بیٹے کو علی اکبر کے نام سے یاد کیا گیا اور تیسرے بیٹے کو علی اسغر سے نام یاد کیا گیا یہ تو القاب ہے نام تو نہیں زین العابدین لقب ہے اور اسی طرح اکبر لقب ہے اسی طرح اصغر لقب ہے نام کیا ہے نام علی ہے عربوں میں تو نام نہیں چھوڑا جاتا نام تو چلتا ہی ہے لقب بساوقات بیان کیا جاتا ہے بساوقات نہیں اب آئیے غور کیجئے کہ مولا علی زین العابدین کا جو مشہور القاب ہیں ان میں سے ایک زین العابدین ہے اور ایک سجاد ہے اور بھی بہت سارے القاب ہیں لیکن ایک نام لقب کے طور پر وہ ہے جو یہ عزیز نادر صاحب بیان کر رہے تھے یعنی وہ زس سفانات کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں زین العابدین کس نے دیا اس چوتھے امام کو لقب تو جو رہے ہیں روایت موجود ہے کہ روز معاشر ہوگا تو آواز الہی آئے گی این زین العابدین معاشر کے دن جب آواز آئے گی تو ایک بندہ سنے گا یا ساری امت سنے گی ساری مخلوق سنے گی یا نہیں اب وہ کتنی مخلوق ہوگی معاشر میں تیم تو نہیں کر سکتے بس اتنے کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک اللہ نے جتنے انسانوں کو انسان بنا کے بھیجا خواہ وہ ماہ کے پیٹ میں فوت ہوگئے خواہ وہ ماہ کی گود میں فوت ہوگئے خواہ وہ ماہ کے سہن میں فوت ہوگئے خواہ جوان ہوئے اور فوت ہوئے خواہ بوڑے ہوئے اور فوت ہوئے کوئی جو بھی انسان بند کر برنہ پہ آیا ٹھیک ہے بروزِ معاشر وہ معشور ہوگا یا نہیں اس میں تو عمر کی قید نہیں ہے نا معشور ہونا ہے ہر وہ جو کہ انسان اللہ نے بنایا اس کی موت ایک دن کے بعد ہو گئی ایک گھنڈے کے بعد ہو گئی یہ کچھ ہو گئی یہ علیہ دا بات ہے لیکن اللہ نے ہر ایک کو دوبارہ زندگی دینا ہے اور معاشر کے میدان میں اس کی حاضری ہونی ہے میں کہاں کرتا ہوں جو معاشر میں حاضر ہوگا وہ باوزِ بلند صلوات میں دیں یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے یہ آپ کے عقیدے کی گواہی ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سارے روزِ معاشر وہاں حاضر ہوں گے اب وہ کتنی دنیا ہوگی کتنے لوگ ہوں گے تعداد تو ہم نہیں بیان کر سکتے نہ ہمیں پاس کچھ فکرز ہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اگر ہم ہنسوں میں گرنا چاہیں ہنسے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے تعداد بشریت کو ہم شمار نہیں کر سکیں گے اتنا بڑا بھرا ہوا معاشر ہوگا اور آواز آئے گی این الزین العابدین این الزین العابدین کہاں ہیں اس وقت جواب آتا ہے روایت میں کہ سب سے پہلے آگے بڑھیں گے امام علی زین العابدین یعنی پورا معاشر دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ کس کو زین العابدین سمجھتا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو حرص کروں کیونکہ کہنے کا موقع بہت کم ملتا ہے پونڈ نو تھی گئی بھئی اے جوانا باز گئے ہونا وہ تھی گئی لومٹ ہوتے تھی کہنی اور میری نیاز وادوے سی کوئی نا باوازِ بلد ساتھا تو حضرت اس عمر کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھرے ہوئے معاشر میں جب امام زین العابدین اس سوال کے جواب میں آگے بڑھیں گے زین العابدین کی شیٹ پر آئیں گے یہ معاشر کا نظام کیا ہوگا تھوڑا سا میں اس کی طرف آپ کی طرف ہم چونکہ بڑے کوتا زین ہے نا اور ہمارے سامنے بہت سارے حقائق کو سمجھانے کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں تو ہمارا اختیار چلتا ہے نا کوئی کورائی سے آنا ہے این عزار العابدین جواب ہے جو ٹھکڑا دیوئے پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں ہو کچھ نہیں اور این عزار العابدین کے جواب میں کوئی جھوٹا گھٹیا اٹھ کے آگے بڑھے کیا اس کی گنجائش معاشر میں ہوگی کیوں اس کی گنجائش کیوں نہیں ہوگی اب سطح اختیار آلے ہیں اب اس کو سمجھنا ہے یہ اختیار ہم میں سے ہر ایک کا کب تک چلے گا بے کور دے اختیار ساج دے اختیار چھنگائی دے اختیار برائی دے اختیار یہ کب تک ہے جب تک یہ روح اور بدن کا رشتہ قائم ہے جس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجی ان تھی کے اسے اور روح نے ہمارے بدن کو چھوڑ دیا اور ہمارا بدن میت ہو کے پڑ گیا اور روح اپنا عالمِ ارواح کی طرف سفر کر گیا تو اب اس کے بعد اختیار ختم نہ قبر میں اختیار نہ حشر میں اختیار کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں اب کیا ہوگا اس لیے میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ عمرِ تشریعی نہیں ہوگا یہ عمرِ تقوینی ہوگا یعنی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا کسی کی اپنی مرضی ہوگی نہیں کہ چلے یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کہے گا اِنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ تو کوئی جھوٹا بھی زَيْنُ الْعَابِدِينَ ماں کہا کے بڑھ جائے گا کیوں نہیں بڑھے گا اس لیے کہ اللہ نے جو نظام نافذ کیا ہے اب اس میں وہ اختیار نہیں ہے جو موت سے پہلے والے جہان میں تھا جو اس جہان میں اس دنیا جیسے آپ کہتے ہیں جو کچھ یہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے کیا آخرت میں ہمیں اسی قسم کا با اختیار بنائے گا نہ بولنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہوگا نہ دیکھنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہوگا نہ کوئی اختیار مگر یہ کہ اللہ جس کو اختیار دے وہ دے ورنہ کوئی اپنی مرضی نہیں جلے گا یہاں ارادہ بھی ہے اور یہاں اختیار بھی ہے اب سارا جہان اپنی انعاقوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ کون ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے عابدین کی زینت تو یہ زین العابدین کس نے کہا ہے حضرت امام سجاد کو ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے مقام پر انسان کو اور کیا حضرت امام نے ایسی عبادت کی کہ اللہ انہیں یہ درجہ آتا فرمائے گا عابد وہی ہوتا ہے نا جو عبادت کرے اب ماننا پڑے گا نا کہ ہم اس عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھا حرم نے کی ہے ہم کبھی کبھی بیان کرتے ہیں یوں نماز پڑھتے تھے یوں روزہ رکھتے تھے یوں کرتے تھے ہم چھوٹا سا سمندر کا ایک چلو بھی نہیں بیان کر سکتے امام علیہ السلام کی جو شان ہے بحیثیت زین العابدین ہونے کے وہ سمندر و بحر بے کنار ہے اور ہم اس کو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ایک چلو سے بھی کم تر ہے جو لکھا ہے لکھنے والوں نے اور بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے وہ نہیں ہے جو حقیقت ہے حقیقت کب روشن ہوگی یوں مطبل السرائل جس دن وہ دن آئے گا جس دن تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کو اللہ ظاہر کرتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کبھی حرص کیا آپ کی ذہن میں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے ایک نئے وجود اظاہری کے سور پر سامنے آ جائے گی اور جو چیزیں تمہارے ذہن میں تمہیں بھی پتہ نہیں ہیں وہ ہیں اللہ اس دن تمام حقیقت کو وجود اظاہری اور خارجی دے کر تیرے سامنے روشن ہوگی اب بتا نیکیوں کا وجود کیا ہوگا اور برائیوں کا وجود کیا ہوگا نیکیاں بھی تو ایک چیز ہیں اور برائیاں بھی تو ایک چیز ہیں یہاں نیکی اپنے نیکی ہونے کی احسیت سے دکھائی تو نہیں دیتی برائی اپنی برائی ہونے کی احسیت سے دکھائی نہیں دیتی معاشر کو کیا ہوگا توجہ ہو رہی ہے اب اندازہ کیجئے کتنی نیکیوں گے امام کے پاس جتنے آسمان کے ستارے توجہ کر اگر ایک ایک نیکی کو ایک ایک نور سے مثال دی جائے تو بتا امام کی نیکیوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے یہ وہ حقیقت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس گنجائج چاہیے اور سمجھنے کے لیے تھی اس سے زیادہ مہن کرنی پڑتی ہے اور کتنے مہرمان ہیں ہمارے وہ استاد علماء جنہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے آیات سے لے کے بیان کیا ہے عادیت سے لے کے بیان کیا ہے اور نتیہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر روشن ہیں آپ کی مجالس میں تو ایک کترہ بھی بیان نہیں ہوتا پتہ نہیں آپ کتنا خرچ کرتے ہیں مجالس میں فضائلِ علی پر پیس نہیں ہے دس فضائلِ آلِ محمد پر کتنا خرچ ہوتا ہے لیکن وہ فضائل بیان نہیں ہوتے اتنے خرچ کے باوجود بھی جو اللہ نے ان کو عطا فکا اور ہیں ایسے بزرگ علماء جو نے اپنے خطب میں حدیث میں آیات میں ان حقائق کو درج کیا ہے لیکن ماحول نہیں ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنے کیلئے ماحول بنے کیوں کہ جتنی سطح فکری ہوتی ہے بیان کرنے والے کو اسی سطح تک بیان کرنے کی مجبوری ہوتی ہے جیسے میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ ہو پہلی کلاس کا بیان کرنے والا اس کے سامنے لو لیکچر بیان کرے جو پی ایچ ڈی والے بچوں کے سامنے ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے جو پروفیسر اپنے شاگردوں کے اندر لیکچر دیتے ہیں اس قسم کا ایک لیکچر پہلی کلاس کے بچوں کے سامنے تو رہا جائے ان بچوں کو کیا ملے گا ان کے پرلے کیا پڑے گا کچھ نہیں پڑے گا اب آپ اسی کو دیکھ دیجئے جب تک سامین کی سطح فکری اتنی بلند مردبے پہ نہ پہنچ جائے کہ ان کے سامنے حقائق فضائل آل محمد کو بیان کیا جائے تو بیان کرنے والا مجبور ہے نہیں کر سکتا اس لیے کہ ریت اٹویشنز کیا فائدہ تو جو ہو رہی ہے اب میں آپ سے مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہوں جتنی اپنی سطح فکری کو بلند کرو گے اتنا آل محمد کے فضائل آپ کے سامنے بہتر سے بہتر بیان کرنے کا ماحول بن سکے گا ہمارے تو ایمے تھی وہ جہاں سمجھیں دیں میں تو کوئی پہاڑ تھی چڑھ گیا اور بابا ایمے بھی آل محمد کے مقابلے میں تو پہلی سے بھی نیچے اس کے لیے کچھ فکر چاہیے اس کے لیے کچھ ذہن چاہیے اس کے لیے محنت چاہیے اب بتا وہ حسنیاں کتنی بلند فکر کی مالک تھیں جن کو سلمان کہا جاتا ہے جن کو ابو ذر کہا جاتا ہے جن کو مقداد و امار کہا جاتا ہے ان کے استاد علی تھے ان کے سامنے بیان کرنے کا یارہ حضرت امیر المومنین کو ہوتا تھا لیکن پھر بھی بعض مقامات ایسے آ جاتے تھے جہاں سلمان بھی آجز ہو جاتے تھے جہاں ابو ذر بھی آجز ہو جاتے تھے اب بتا ابو ذر کی سطح فکری کی بلندی کہاں اور فضائل آر محمد کی بلندی اس کو سمجھنے کے لئے کیا چاہیے یہ بہت بڑا کمال چاہیے اور اس کے لئے لمبی مدتیں چاہیے اور وسی محنتیں چاہیے اور ہم تو کھڑے ہیں ابھی پہلی کلاس سے بھی نہیں نکلے اگر نراض نوے تہتے ہیں سلوات پڑھ تو اس لئے میرے عزیز محرمانو ہم ابھی بہت دور ہیں بہت دور ہیں بلکہ بساوقات اتنے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں کہ اگر ایک حقیقت سامنے آئے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں ہم پھر علی اور خدا کے درمان فرق پر نہیں کر سکتے علی کے خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں اب بتائیے علی کو علی کس نے بنایا اللہ نے بنایا اس لئے کہ ہمارا ماحول وہ نہیں ہے جس کا فضائل کے لئے ماحول بنانا چاہیے اس کے لئے تو کلاس سسٹم ہونا چاہیے کلاس سسٹم کیا ہوتا ہے پہلی پہلی کا کورس پڑو اس کا امتحان دو اگر پہلی میں تم اچھے نمبروں پہ پاس ہوئے اور فس دویر آگئی والدو جی علی پاس تھرد دویر دو جی داخلہ کہنا اسی ٹھیک ہے شرط ہوگی دوسری کلاس میں چڑھنے کے لئے کم از کم ننانوے نمبر ہونے چاہیے کس کورس کے پہلی کے کورس کے امتحان میں اور امتحان بھی وہ نہیں ہوگا جو تمہارے امتحان کے ذابطے کے مطابق ہوتا ہے کہ کتاب ہے سو سوالوں کی وچھو دو سوال یاد جگ نمبر مل گئے اٹھانے پتہ ہی کو نہیں ہمارا نظام تو یہی کچھ ہے نا ہم بڑی ریایت کرتے ہیں اور بڑی ریایت کر کے بھی اگر کوئی بندہ فیل ہو جائے بتا وہ کھا ہے کیا شئی اس کی حالت کیا ہے یہاں تو سلمان بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یہاں تو ابو ذر بننے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے حیران ہوتا ہے بندہ واقعا جب چیزوں کو پڑتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ ہم کہاں اور وہ حقائق ہماری حالت کیا ہے اور ان انوار کی حالت کیا ہے اگر پریشان نہیں ہوئے تو فقط اسی نکتے کو ہی سمجھ لو نا کہ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا سمجھ جاؤ گے دشمن جتنا چالیں چل دہا ہے اور چلنے والا تھا امام نے ایک اقدام کے ذریعہ علی کی عظمت کو محفظ کر لیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کیا علی زین العبدین علیہ السلام کا نام عزیز 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 رکھنا اس کو خود چوتھے امام نے اپنے علم و عمل کے ذریعہ ثابت کر کے دکھایا یا نہیں ہمارے نام تو مساوکات کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے ایک شخص کا نام باپ نے رکھ دیا غلام سین تو اس نام کا مطلب کیا ہے اس شخص کے کردار میں امام سین کی غلامی جلکتی ہوئی نظر آئے اور اس کا ہر کام امام سین کی غلامی سے عبارت ہو تو جو وہ چور ہوئے وہ جواری ہوئے وہ کوہور گاند خراب آدھی ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا جو باپ نے غلام سین نام رکھا تھا اس نے اپنے نام کی لاج نہیں رکھی اور نام کے خلاف اپنی زندگی کو ڈالا ہے اب نام رکھنے والوں ہوں امام حسین اور رکھیں علی اور لقب بنے زین العابدین ابتہ اس میں کوئی مخالفت والی بات ہوگی معلوم ہوا کہ یہ امام اس انداز سے اپنے علم و عمل کو ثابت کریں گے کہ جس کے بعد نام کی لاج سو فی ست سامنے آ جائے گی اب بتائیے امام ازا اللہ عبدین نے کتنا صبر کیا شاید کسی پر اتنے سخت مسائب نہ آئے جتنے امام سجاد پہ آئے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سارے شہید ہو گئے کربلا میں مولا امام حسین نے اپنے اس بیٹے کو شہید کیوں نہیں ہونے دیا کبھی آپ نے سوچا یہ تو روایت موجود ہے کہ جب حل من ناس نہیں انصر نا کا استغاثہ امام حسین نے بلند کیا تو امام علی زیر العبدین جو کہ بستر مرض پر تھے اور اٹھنے پر قادر نہ تھے اس وقت حضرت نے پھوپی کی خدمت نے کہا سن دینی الہ صدرک وعلی بسیب وعلی ساہو مجھے اپنے سینی کا دیکھ پھر ٹیک تو اٹھاؤ اور مجھے ایک ایک اصا دو اور ایک تلوار دو امام زیر العبدین نے جب اصا اور تلوار مانگی حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ سے تو بی بی نے ایک اصا بھی دے دیا اور ایک تلوار بھی دے دی اب اصا کے علیہ اس لیے کہ امام زیر عبدین کے لیے اس بیماری کر چلنا مشکل ہو چکا تھا اس اصا کے سہارے سے مولا نے فرمایا میں اصا کا سہارہ لے کے چلوں گا اور تلوار کے ساتھ اپنے بابا کی اس سغا سے پہ لب بیک ہوں گا اور عمل کروں گا چنانچہ حضرت بڑی مشکل کے ساتھ اصا کا سہارہ لے کر اپنے بستر سے خیمے کے دروازے پہ آئے کتنے قدم ہوں گے آپ جانتے ہیں خیمے کی قیفیت بھی آپ جانتے ہیں اور خیمے کے اندر بستر ہے بستر پہ اٹھ کے آئے ہیں دروازے پر چار قدم پانچ قدم اتنی ہوں گے بڑی مشکل سے وہ قدم اسا کے سہارے سے اٹھائے اور آئے دروازے پر اور آواز دیکھ گا لبیق یا عبت بابا آپ کے اس تغاثے کے جواب میں میں حاضر ہوں امام نے جب یہ جواب سنا تو وہاں سے فرمایا اختی اے میری بہن میرے بیٹوں کو واپس اندر لے جاؤ کیوں واپس لے جاؤ تا کہ نسل آل محمد کا خاتمہ نہ ہونے پائے ایک تو نشانی رہ گئی ہے ان کو رہنے دو اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا میرا بیٹا تیرا میدان جہاد کچھ اور ہے تیرا میدان جہاد کچھ آپ سمجھ گئے نا امام سجاد کے جہاد کا میدان کون سا بنا اب باس کا میدان جہاد اور ہے علی اکبر کا میدان جہاد اور ہے لیکن سجاد کے لئے وہ میدان نہیں ہے یعنی ایسا میدان جس میں انہوں نے شہید ہو جانا ہے وہ میدان امام سجاد کے لئے نہیں ہے وہ اے امام سجاد کے لئے میں آپ سے اتنا پوچھ گفتو ختم کرتا ہوں امام سجاد کا میدان حضرت علی اکبر سے سخت تھا یا نرم تھا اگر آپ خود جائزہ لیں امام سجاد کے لئے میدان جس میں انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دینا تھا وہ زیادہ سخت تھا یا زیادہ آسان تھا پس پھر جواب تو یہی آتا ہے نا اے تھا تو بڑا سخت لیکن اتنا سخت نہ تھا جتنا امام سجاد کا سخت اے مولا غازی ابباس آپ کا میدان جہاں تھا تو بڑا سخت اب بازو کٹھا کے پانی کا ایک مشکیزہ پہنچانے میں شہید ہو گئے اور آپ نے بہت زخم کھائے اور آپ جانتے ہیں کہ اتنے زخم ہوتے ابباس کو لگے تھے کہ جب امام سین ان کی لاش اٹھاتے تھے تو اٹھا نہ سکتے تھے اس لیے کہ لڑک جاتی تھی لاش اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابباس کا دفن الہدہ مقام پر ہے ان کو گنج شہدہ لایا نہیں جا سکتے ہیں کہ ابباس کا روزہ الہدہ گنج شہدہ کھڑا امام حسین کے روزے کے اندر حضرت ابباس کا روزہ الہدہ ہے کیوں الہدہ ہے کہ ان کا لاش آیا نہیں آسکتا نہ تھا امام حسین اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے اس مشکل کے باوجود کہ حضرت ابباس کا جہاد اور ان کا مدیان سخت تھا لیکن معلوم ہوتا ہے امام حسین فرما رہے سجاد تیرا اس سے بھی سخت ہوگا تیرا امتحان اور تمہارا سبر اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا بس آپ خود جائزہ دیجئے اب وہ کون سا سخت ترین امتحان تھا جس سے گزرے اہچوت امام اور کتنا بڑا لمبا امتحان تھا اور میں تو اہیران ہوتا ہوں یہ امتحان شام سے واپسی پہ ختم نہیں ہو گیا ہم سمجھتے ہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال آتا ہے جب قید سے رہا ہوئے اور واپس آ گئے تو کیا امام کا میدان امتحان ختم ہو گیا نہیں میرے عزیز دوست وہ وقت کتنا تلخ اور سخت ہوگا جب شام سے آٹھ رہتا تھا گورنر مدینہ کو کہ علی کی اولاد کو پہلی صف میں بٹھاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر علی کو گالی آدھو آپ سعداد کرام یا غیر سعداد بیٹھیں کتنا مشکل آپ کے لیے مولا علی کی خلاف کوئی تھوئی نام اس کلمہ سننا یا ان کی ہانت کے لیے کوئی ایک حرف بھی سننا آپ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے خدا جانے ان علی کے پوتے کون تھے امام ازیان اللہ جن علی کے پوتے تھے نا ان پوتوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب نماز جمعہ کی پہلی صف میں ان کو بٹھایا جاتا ہوگا اور ممبر پہ چڑھا ہوا خطیب مولا علی کو گالیاں دیتا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ تیروں سے بھی سخت ہے یہ نیزوں سے بھی سخت ہے یہ تلوار برداشت کرنا آسان ہے علی کو گالی سننا بہ آسان اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر کر علی کے فضائل پڑھا کرتے تھے اور علی کی عظمت کو روشن کرتے تھے اس لیے میرے عزیز مہرمانو بڑا دکھی ہے زمانہ امام سجاد کا اور ہے بڑا لمبا دور امامت جو امام سجاد کا ہے آپ جانتے کہ شروع آشور کی اثر سن اکسٹھ ہجری سے اکسٹھ ہجری کے آشور کی اثر جو شہادت امام حسین کا لمحہ ہے وہاں سے آپ کے چوتھ امام کا دورانی آئے امامت شروع ہوا اور یہ چلا گیا ہے پچانوے ہجری تک اکسٹھ میں کتنے جمع کیے جائے تو پچانوے بنے گئے چوتیس سال معمولی نہیں ہے چوتیس سال میں ایک بچہ جوانی کی تندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور جوان چوتیس سال بعد بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اب سرہ دیکھ تیرے چوتھے امام نے کتنا لمبا عرصہ سنا ہے ان بکواسات کو جو مسجد نبوی میں اور پورے ملک اسلامی میں امیر المومنین کے خلاف بولی جاتی تھی کتنا دکھی ہوتے ہوں گے امام سجاد اور کتنا دکھ سے انہوں نے اپنی زندگی گزارا ہوگا واضح سی بات ہے ہماری کمزوری یہ ہے ہم اگر کوئی زخم لگے اوپر اور اس کا خون بہے اسے باعث تکلیف سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اگر اندر کوئی زخم لگے روح پہ اگر کوئی زخم آئے دل پہ کوئی زخم آئے اس زخم کا درد اور اس کی تکلیف اس زخم سے زیادہ ہوتی ہے جو اوپر بدن کو لگے میں پوچھتا ہوں سجاد کے جگر کو کتنے زخم آئے سجاد کی روح کتنی زخمی ہوتی رہی اور کتنے سال تک ہوتی رہی اور کیسے صبر و حلم کے ساتھ آپ کی نجات کے لیے اس مولا نے اپنے فرائض کو ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے سید السابرین بھی کہا جاتا ہے اور زین العابدین کہا جاتا ہے خدا ہم سب کو اس مولا کی ولایت پر جینا ملکہ تمام آل محمد کی ولایت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين وصل على محمد المال التوہر خدا ہماری اس ادنا سی محفل کا اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے جو تذکرہ آل محمد وائے اسے ہمارے گناہوں کی کا کفارہ قرار دے اور ہماری بخشش کا وسیلہ قرار دے بانیان نے جو انتظام فرمایا اسے قبول و منظور فرما اور جو ان کی دلی آجات ہیں انہیں پورا فرما اور اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنی کہ انہیں ہمیشہ توفیق کامل نصیب فرما جو آجات ہیں ہر ایک مومن اور مومنہ کی اس کو پورا فرما جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما بیماروں کو شفا عطا فرما میعا اولادوں کو اولاد نصیب فرما نرین اولاد کی طلب پوری فرما شر دشوران سے محفوظ فرما شر شیعتین سے محفوظ فرما جو روزگار میں کمزور ہیں خدا اندہ ان کی روزی میں مست و برکت قرار دے اور ہر قسم کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق کام نصیب فرما اللہ ربنا حتنا فی الدنیا حسنتم وفی آخرت حسن وقن عذاب النار بحق سید البرار محمد مال الاطحار صلوات علیہ مجمعین تمام بزرگان کی حدمت نیسی صاحب کے لئے ایک سورہ فاتحہ وطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک